انڈیا نے شروع سے ہی یہ کوشش جاری رکھی ہوئی ہے کہ بنگلہ دش کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کبھی بھی آگے نہ بڑھ پائیں اور چین کے لیے بھی کچھ ایسی ہی کوششیں جاری ہیں اس کے لیے انڈیا ایک تو خود انوال ہوتا ہے ڈائریکٹلی ان کا میڈیا اور ان کے جو انفلیونسرز ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی اس پہ کام کرتے ہیں دوسرا یہ کہ انڈیا ان لوبیز یا گروپز کے ذریعے بھی پاکستان کے خلاف اور چین کے خلاف غلط نیوز اکثر شائع کرواتا رہتا ہے تاکہ پبلک میں ان ملکوں کی جو پرسیپشن ہیں یہ ذرا خراب رہے یہ جو انڈیا گروپز ہوتے ہیں یہ تیستہ ریور کے پانی کی چوری جو کہ گزشتہ 38 سال سے جاری ہے آج تک جاری ہے انڈیا کے جانب سے اس کو رکوانے کی بات تو نہیں کرتے نہ ہی یہ ادرات انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو انڈیا آج تک بنگلہ دش کے بورڈر پر جو بی ایر سیف کی جانب سے ہزاروں شہریوں کو بینہ کسی قصور کے شہید کیا جا رہا ہے جن میں پندرہ سال کی فیلانی جیسی معصوم بچی بھی شامل ہوتی ہے تو شمن رائے جیسا سولہ سال کا بچہ بھی شامل ہوتا ہے بینہ کسی قصور کے ان لوگوں کو ہلا کیا جاتا ہے ہر سال اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ شہری نشانہ بنتے ہیں اور اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی چیخ اٹھتی ہیں یہ پرو انڈیا حضرات ان آج کے مسائل پر خاموش ہوتے ہیں تو اس پر تو انڈیا سے کسی قسم کی اپولوجی طلب نہیں کرتے لیکن جب پاکستان کا نام آتا ہے تو ان کو نائنٹین سیونٹی ون اور کنٹروورشل جو پولیٹیشنز رہے ہیں ان کی گلی سڑی ہڈیاں یاد آ جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اوبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے ریلیشنز آپ سے بہتر ہوں اس لیے نائنٹین سیونٹی ون کو ہمیشہ بیچ میں لائے جاتا ہے ٹو تھاؤدن ٹوئنٹی میں بھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں بنگلہ دش اور پاکستان کی جو پبلک ٹو پبلک ریلیشنز ہیں یہ بہت ہی بہترین ہیں اور انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ بہترین ہیں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جہاں تک شہریوں کے آپس کے ریلیشنز کی بات ہے تو بنگلہ دش کی اکثر پبلک آپ کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کے ساتھ زیادہ کمفرٹبل رہتے ہیں یعنی انڈیا کے ساتھ جو مسئلے ہیں جو کہ آج کے مسئلے ہیں جیسے کم نے بتایا پانی چوری کا مسئلہ جسے لاکھوں بنگلہ دش کے کسان آج بھی متاثر ہو رہے ہیں پھر جب زیادہ پانی آتا ہے تو سارا کا سارا پانی بنگلہ دش کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں پھر یہاں پر فلڈ آ جاتا ہے اور اس سے بھی لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں بورڈر پر ہلاکتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ معاملات ہوتے ہیں بنگلہ دش کے مینگروف کے جنگلات جو ہیں انڈیا کے پانی چونانے کے وجہ سے متاثر ہوتے ہیں یہ مسئلات ہوتے ہیں یہ آج کے دور کے ایشوز ہیں ان کو چھوڑ کر ان پر کوئی بات نہ کر کے آج سے ستر سال پہلے جو مسائل ہوئے ہیں ان پر ہمیشہ دیان کچھوائے آجاتا ہے اس کے علاوہ سی اے اے اور انہار سی الگ ایشوز ہیں جس سے بنگلہ دش کے اندر ریفیو جیز کی ایک بہت بڑی ویو آنے کا خطرہ ہے انڈیا سے یہ اصل ایشوز ہیں جن کا تعلق آج سے ہے لیکن جب بھی بات ہوتی ہے تو ماضی میں لے جایا جاتا ہے کہ ستر سال پہلے یہ ہوا ان حضرات سے جب کہا جاتا ہے کہ جاپان پر نیوکلئر ورم امریکہ نے گرایا تھا لیکن آج جاپان اور اس کے تعلقات دیکھ لیں چائنہ اور رشیہ کے آپس میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے لیکن ماضی میں ان دونوں ملکوں کے تعلقات بہت ہی خراب ہوئے ہیں لیکن آج سٹریٹیجک پارٹنر ہے لیکن انڈیا کے جو معاملات ہیں جو کہ آج کے دن سے ریلیٹڈ ہیں اس کو اگنور کر کے یہ لوبی یہ فرماتی ہے کہ انڈیا جو مرضی کر لے ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ہے بہرالب ایک اور کنسرن کے بات آ رہی ہے جو کہ انڈیا کے لیے کافی تشویشناک ہیں اور وہ یہ ہے کہ براڈر ویو میں ہم کافی ٹائم سے ایک بات کرتے رہے ہیں کہ بنگلہ دش کو پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا چائنہ اور روس کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے کیونکہ الڈریڈی چین کا سی پیک کا پروجیکٹ موجود ہے پاکستان کے اندر اور بنگلہ دش اوبور کا میمبر ہے لیکن انڈیا اوبور کا میمبر نہیں ہے جبکہ بنگلہ دش کے بھی پاکستان کی طرح فائننشل انٹریسٹ دراصل چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اوبور کے ملکوں کے ساتھ بنگلہ دش کا ٹریڈ وابستہ ہونے جا رہا ہے آنے والے سالوں میں سینٹرل ایشیا اور روس اور چین تک ٹریڈ کر لیے پاکستان کا جو سی پیک ہے یہ ایک بہت ہی بہتری نوپ شر ہے اور یہ حقیقت ہے اب پاکستان نے بنگلہ دش کو بازابطہ طور پر انوائٹ کر دیا ہے کہ بنگلہ دش پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا چین اور روس کے ساتھ تجارت کرے بنگلہ دش میں جو پاکستان کے ہائی کمیشنر موجود ہیں جن کا نام ہے عمران احمد صدیقی انہوں نے دھاکہ چیمبر آف کامرس کے جو صدر ہیں شمس محمود صاحب ان سے ملاقات کر کے یہ دعوت دی ہے کہ پاکستان اور چین کا یہ جو پروجیکٹ ہے سیپ ہے جس کا انڈیا بائک آٹ کر رکھا ہے جس نے اس کے ذریعے اگر بنگلہ دش کے انویسٹر روس اور سینٹرل ایشیا میں اور چین کا یہ جو کاشگر والا حصہ ہے جس کا بارڈر بھی پاکستان سے لگتا ہے یہاں تک اگر بنگلہ دش کے انویسٹرز اپنی چیزیں لے جا سکتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے ریڈی ہے اس خطے کے دوسرے ملک بھی سیپک کو استعمال کرنے جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ملکوں اور روس تک رسائی کے لیے بنگلہ دش کی دوہزار انیس میں پاکستان کو جو ایکسپورٹ ہے تو دونوں ملکوں کا یہ ٹریڈ کئی بلین ڈالر کا ہو سکتا ہے اصل میں لیکن اس پہ کام بہت کم کیا گیا ہے آج تک البتہ اب چین کے فیکٹر کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دش کا کم سے کم جو معاشی تعلق ہے یہ آنے والے سالوں میں مضبوط ہو سکتا ہے فیننشل جو ریلیشن ہے اور اور دوسروں ملکوں کے ساتھ بنگلہ دش کا پاکستان کے ساتھ بھی فیننشل ریلیشن کافی مضبوط ہو سکتا ہے یہ بات اوپورٹ کا بائک آٹ کر کے انڈیا نے خود کو اس ریجن سے آئیسولیٹ کر رکھا ہے اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بھوٹان اور نیپال جسے ملک ان کے بھی اگر ٹریڈر سینٹرل ایشیا اور روس کی مارکٹ میں آنا چاہیں تب بھی ان کے لیے بنگلہ دشی رستا ہے بنگلہ دش کے پورٹ ہی رستا ہے کیونکہ انڈیا نے اوپورٹ کا بائک آٹ کیا ہوا ہے بنگلہ دش کے پورٹ کے ذریعے یہ ملک سینٹرل ایشیا ٹک جا سکتے ہیں یعنی پہلے آئے سٹیپن کے لیے بنگلہ دش ہو سکتا ہے اور اس سے سٹریٹیجیکلی بنگلہ دش کو فائدہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان ملکوں کے جو ٹریڈرس ہیں یہ بنگلہ دش کے اندر بھی اپنی پروڈکشن فیسلیٹیز بنا سکتے ہیں انڈیا کو سکپ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس سلسلے میں اگر بنگلہ دش چین اور میانمار کا کوریڈر بھی بن جاتا ہے جس سے چین کا جو یونان پروڈنس ہے یہ بنگلہ دش کے پورٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے تو ان پورٹس کو یوز کرتے ہوئے بھی چین کا یہ جو یونان پروڈنس والا ایریا ہے یہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے یہ سینٹرل ایشیا روس تک بنگلہ دش کے پورٹس کے تھروک کر سکتے ہیں اس حساب سے بھی بنگلہ دش کی سٹریٹیجی گلی ایک اہم میسیت بن سکتی ہے لہذا اگر دیکھا جائے تو سی پیک کو بنگلہ دش اگر بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اس ریجن میں ایک اچھا اور ایک پوزیٹیو قسم کی چیز ہو سکتی ہے دوسری جانب اگر بنگلہ دش سی پیک کی جگہ انڈیا کے ٹریٹ کو ہی کنسیڈر کرتا رہے گا آگے چل کر بھی تو لانگ ورن میں یہ سٹریٹیجی شاید اس کے لیے بینیفیشل نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا دش ایک حد سے زیادہ انڈیا کے اوپر ڈیپنڈنسی رکھتا ہے تو آگے چل کر جب چین اور انڈیا کے تعلقات جنگ کی صورت اگر اختیار کرتے ہیں جیسا کہ ملٹری ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے چین اپنے بورڈر کے ایریاز میں انفرارسٹرکچر بناتا جا رہا ہے تو اگلے دو سے تین سال میں چین ریڈی ہو سکتا ہے وار کے لیے انڈیا کے ساتھ ارونیچر پردیش پر اور یہ جو لداخ والا تھیٹر ہے اس پر تو اگر ایسا ہوتا ہے دیکھیں ہونے کو ہو سکتا ہے کیونکہ لداخ بھی تو ہوا ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں ارونیچر پردیش اور اس پر بھی چین اور انڈیا کے بیچ کوئی لڑائی ہو جائے کیونکہ ہے تو یہ بھی متنادے علاقے اور اوپر سے انڈیا نے امریکی کیمپ میں جا کے اور چین کے خلاف استعمال ہو کر ایک پورا ماحول کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے جنگ کا چین کے ساتھ تو اگر ان دونوں ملکوں کے تعلقات مزید خراب ہو جاتے ہیں ایسے میں بنگلہ دیش کے لئے ڈیسیشن میکنگ مشکل ہو سکتی ہے اگر وہ انڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ پھر انڈیا بھی اس کے لئے عام ہو جائے گا دین بھی اس کے لئے عام ہو جائے گا تو ان دونوں ملکوں کی جنگ کی صورت میں کیا بنگلہ دیش کا کیا علاہ عمل ہوگا یہ ایک مشکل چیز ہے جس کو ڈیسائیڈ کرنا جو ہے اس کا مثال آپ اس چیز سے دیکھ لیں کہ انڈیا نے روس اور یو ایسے کے ساتھ ریلیشن بیلنس کر کے رکھے ہوئے تھے کئی سال سے اور اس کو مینٹین بھی کر رہا تھا لیکن جیسے ہی فیصلہ کن موڑ آتے گئے تو انڈیا امریکہ کی طرف زیادہ قریب ہوتا چلا گیا اور پھر جب چین اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تو انڈیا سب سے پہلے بھاگا تھا روس کی طرف میں سپوائل ہو گئے روس کے ساتھ اور اس وقت وہ ریلیشن نہیں ہے جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے اور اس وقت روس پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے ملیٹری ڈریلز کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان کے روس کے ساتھ ملیٹری تو ملیٹری بڑے زبردست ریلیشن بن چکے ہیں لہذا انڈیا کی اوپر ایک حد سے زیادہ ڈیپینڈنس بنگلہ دیش کے مستقبل کے لیے فیزیبل چیز نہیں ہے بلخصوص اس صورت میں جب بنگلہ دیش چین کے اوپر کا حصہ ہے جس کا انڈیا نے بیک آٹ کر رکھا ہے